اس تو ایک کہانی بہت ہی سندھر لڑکی کی ہے جو اندور میں اپنی پڑھائی کر رہی تھی اور اندور سے ہی جہاں سے اپنے گھر جا رہی تھی چھٹی پر اندور دیلوے سٹیشن پر جاتی ہے اور اپنی سیٹ پر جا کر لیر جاتی ہے تب ہی تھوڑی دیر بعد ایک لڑکا آتا ہے اور اس کے پیروں کی نیچے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہے اسے منع کر دیتی ہے لیکن اس کے بھیجت تھی کہ وہ ہے بیٹھے گا تو اسی سیٹ پر بیٹھے گا تب ہی آس پاس کے لوگ سے بہت بھلا برا کہنے لگتے ہیں لیکن وہے نہیں مانتا ہے جیسے جیسے رات ہوتی ہے ان دونوں کے بیچ کچھ ایسا ہوتا ہے اور صبح ہوتے ہوتے بہت کچھ بدل جاتا ہے دونوں کی جندگی بدل جاتی ہے آخر ان دونوں کے بیچ ایسا کیا کہ ان کی جندگی بدل گئی تھی اس کہانی کے مادھی ہم سے جانتے ہیں کہانی میں آنگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ہی ڈکیشٹ ہے اگر آپ کو کہانی پسند آئے تو لائک سیئر اینڈ سبسکرائب جرور کریں یہ کہانی پچھت سال کی خوبصورت لڑکی سیوانی کی ہے جو ان دون میں ایم سی اے کی پڑھائی کر رہی تھی اور چھٹیوں میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر جہاں سے جا رہی تھی تب ہی وہ اسٹیشن پر گئی اور اپنی ٹرین پکڑی اور سیٹ نمبر سیون پر جا کر بیٹھ گئی لیکن کچھ سمیواد ایک لڑکا اسی سیٹ پر بیٹھ گیا جب اسے منع کیا تو بولا میں تو یہی بیٹھوں گا اور اس سے لڑائی کرنے لگا آس پاس کے لوگوں نے کہا کل لڑکی کو دیکھ کر کیوں تنگ کر رہے ہو اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھو تو وہ بولا میری سیٹ ویٹنگ میں ہے میری سیٹ کنفرم نہیں ہے اور آپ کو زیادہ دکت ہو رہی ہے تو آپ مجھے اپنی سیٹ دے دو نہیں تو تھوڑی جگہ دے دو میں وہیں بیٹھ جاؤں گا سبھی لوگ چپ ہو گئے اور بیسے بھی آج کی دنیا میں کوئی کسی کے پچھڑے میں نہیں پڑھنا چاہتا ہے وہاں لڑکا اسی کی سیٹ پر بیٹھ گیا لیکن سیبانی اس لڑکے کو گھوننے لگی وہاں بھی اٹھائی تیس سال کا ہوگا اسے لگ رہا تھا کہیں گنڈا بدماز تو نہیں نہیں تو رات میں میں سو جاؤں اور میرا بیگ فون سب چوری کر کے لے جائے یہ ہوئی چپ چاپ سے اس لڑکے کی فوٹو کھیج لیتی ہے تھوڑی دیر بعد سیوانی فیل کر لیر جاتی ہے اور اس لڑکے کو جس کا نامہ بھی تھا سیوانی اسے پیار ماننے لگتی ہے وہاں بولا میڈم اگر آپ کی سیٹ ہے تو کیا آپ مجھے پیار ماریں گی یہ تو کوئی بات نہیں ہے تو سیوانی بولی میری سیٹ ہے میں جیسے ہی چاہوں گی پیسے لیتوں گی اگر تو میں دکت ہو رہی ہے تو یہاں سے چلے جاؤ اور کسی سیٹ پر جا کر بیٹھ جاؤ سیوانی بولی کہ میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں میں ایم سیے کمپلیٹ ہو گیا ہے اور چھے مہینے کے بعد میری جاب لگ جائے گی ابھی بولا تو میں کونسا گرا ہوا ہوں جو آپ مجھے پیار مار رہی ہیں آپ کی جاب لگنے والی ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے پھر تو آپ کو بہت بہت بدای ہو لیکن سیوانی من ہی من بولنے لگی لوپر بادماس کہیں کہا ابھی نے کہا آپ نے کچھ کہا وہ ہے بولی نہیں میں نے کچھ نہیں کہا تبھی ٹیٹی آ گیا نے تو اپنا بیٹنگ کا ٹکٹ دکھا دیا اور ٹیٹی نے کہا اور میڈم آپ اپنا ٹکٹ دکھائیے اس نے اپنا پرس چیک کیا لیکن اس میں ٹکٹ ہی نہیں تھا اسے یاد آیا کہ جس پرس میں اس نے ٹکٹ رکھا تھا وہ ہے تو وہ گھر پر چھوڑ آئی ہے اس نے ٹیٹی سے کہا سرم ٹکٹ تو میں گھر پر چھوڑ آئی ہوں میرا نام سیوانی پچیس سال کی ہوں آپ دیکھئے اس میں لکھا ہوگا ٹیٹی بولا میڈم ایسے نہیں چلے گا آپ ٹکٹ دکھائیے نہیں تو پوری پینلٹی بھرئیے سیوانی کا مہرونی والا ہو گیا وہ ہے بولی میرے پاس تو کیبل دو سو روپے ہیں آٹو کا کرایا میرے پاس ٹکٹ پہلے سے ہی بنوا رکھا ہے تو میں دوسرا ٹکٹ کیوں بنوا ہوں لیکن ٹیٹی ماننے کو تیار ہی نہیں تھا اس نے کہا ٹکٹ تو دوسرا بنوا ہیے نہیں تو نیکس اسٹیشن پر اتر جانا نہیں تو پینلٹی بھرو تب ابھی سب دیکھ رہا تھا اس نے ٹیٹی سے پوچھا کہ نیا ٹکٹ کتنے کا پڑے گا ٹیٹی نے کہا 900 روپے کا پڑے گا ابھی نے 900 روپے نکالے اور سیوانی کا ٹکٹ بنوا دیا سیوانی کو ٹکٹ دے دیا تو سیوانی بھی خوص ہو گئی یہ سب آمنے سامنے لوگ بیٹھے دیکھ رہے تھے سب ہی کہہ رہے تھے لڑکا تو اچھا ہے لیکن سیوانی کے موج سے تھانکس نہ نکلا تب ابھی نے کہا کہ میم آگر آپ کو کوئی انسان مدد کرتا ہے تو سامنے والے کو تھانکس بولا جاتا ہے آپ کو اتنا بھی نہیں پتا تو سیوانی بولی میں نے تو آپ کو اپنی سیٹ پر بیٹھنے کی جگہ دی ہے آپ نے اسی کی مدد کی ہے تھوڑی لیرما سیوانی نے ابھی سے کہا تھانکس ابھی نے کہا ہیلو میم میں نے سنیا نہیں آپ نے کیا کہا سیوانی چلاتے ہوئے بولی تھانکس تو ایسے بول رہی ہے جیسے احسان کر رہی ہو ابھی بولا کہ کوئی بات نہیں میرا تو دل ہی ایسا ہے کہ میں سب کی مدد کر دیتا ہوں اور سیوانی نے ابھی کو آدھی سیٹ دے دی اس نے کہا آپ اچھے سے بیٹھ جائیے ابھی سیوانی کو دیکھ کر مسکرا دیا سیوانی بھی چھوڑ نظر سے اب ابھی کو دیکھ رہی تھی رات کے نو بچ گئے تھے ابھی نے کہا آپ کا نام کیا ہے وہ بولی میرا نام سیوانی ہے اور میں اندور سے ایم سیے کر رہی ہوں میرا ایم سیے کمپلیٹ ہی ہو گیا ہے چھے مہینے کی ٹریننگ رہ گئی ہے اس کے بعد میری جوب لگ جائے گی سیوانی نے کہا اور آپ وہ راؤں بولا میں راج میں ایک فوجی ہوں اور میری پوسٹنگ اندور میں ہی ہوئی ہے میں اپنے گھر کانپور جا رہا ہوں سیوانی بولی اور میں جھاسی جا رہی ہوں ابھی بولا پھر تو ہم پڑوسی ہوئے پھر ابھی نے اپنی ماں کا بنایا ہوا سبجے پوری اچار اور لڈو نکالے اور سیوانی سے کہا سیوانی جی آپ کھائیں گی سیوانی نے پہلے تو منع کر دیا پھر ابھی کھانے لگا لیکن تھوڑی دیر بعد سیوانی بھی ابھی کے ساتھ کھانے لگی اور کہنے لگی ایک لڑکی بھونکی ہے اور تم اکیلے اکیلے کھانا کھا رہے ہو تمہیں سرم نہیں آتی ابھی بولا مجھے پتا تھا تو میں بھوک لگ رہی ہوگی اتنی دیر سے مجھ سے لڑ رہی تھی وہ اب بولی میں لڑ رہی تھی کہ تم لڑ رہے تھے دونوں نے کھانا کھایا اب سیوانی نے کہا آپ لیٹ جائیے میں سائٹ میں بیٹ جاؤں گی ابھی نے کہا لیکن سیوانی سیٹ تو تمہاری ہے ایسا کرتے ہیں آدھی آدھی سیٹ میری اپوجر سائٹ دونوں لیٹ جاتے ہیں ایک سائٹ سیوانی سرکل لیتی ہے دوسری سائٹ راج کر لیتا ہے لیکن ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے تھوڑی دیروا سیوانی پھر اٹھ کر بیٹ گئی اور ابھی سے کہنے لگی ابھی کیا آپ میری دوست بنیں گے ابھی نے بھی اپنا ہاتھ بڑھا دیا سیوانی نے کہا میں تمہاری روپے باپس کر دوں گی اور پھر دونوں سو گئے سیوانی جب صبح اٹھی ابھی جا چکا تھا سیوانی نے ادھر ادھر دیکھا سامنے والے لوگوں سے پوچھا لیکن سبھی نے کہا کہ لڑکا تو چلا گیا ہے لیکن ابھی کے جانے سے پہلے اس نے اپنا فون نمبر اور سیوانی سے آئی لیو لکھ کر اس کے پرس میں رکھ دیا تھا سیوانی کو اس بارے میں کچھ پتا نہیں تھا سیوانی اپنے گھر جہاں سے پہنچ گئی اس کی ممی پاپا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے سیوانی کی ماں رات میں سیوانی سے ملنے اس کے کمرے میں گئی تو سیوانی نے کہا کہ ماں مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے ماں ٹرین میں ایک لڑکا ملا تھا اور سیوانی نے ٹرین بارے بات اپنی ماں کو بتائی تو اس کی ماں نے کہا کیا تمہیں وہاں لڑکا پسند ہے تو وہاں بولی نہیں ماں ایسے کوئی بات نہیں ہے میرے پاس تو اس کا نمبر بھی نہیں ہے کہاں رہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں ہے مجھے اس کے نو سر روپے واپس بھی کرنے ہیں وہاں کہہ رہا تھا کہ اگر جنگی میں دوبارہ ملے تو روپے واپس کر دینا تب ہی اس نے پرس میں سے ٹکٹ ماں کو نکال کر دکھایا لیکن ٹکٹ کے ساتھ وہاں پرچی بھی نکال آئی سیوانی نے وہاں پرچی کھول کر پڑی تو سیوانی جی آئی لیویو آپ مجھے بہت پسند ہیں اگر میں بھی آپ کو پسند ہوں تو یہ میرا نمبر ہے فون جنور کریے میں آپ کے فون کا انتجار کروں گا سیوانی کی تو من مانگی مراد پوری ہو گئی تھی کیونکہ سیوانی بھی اسے من ہی من پیار کرنے لگی تھی ماں کے جاتے ہی سیوانی نے ابھی کو فون کیا ابھی بولا سیوانی نے آپ کے ہی فون کا انتجار کر رہا تھا مجھے پتا تھا آپ فون جرور کریں گی سیوانی نے کہا آپ گھر پہنچ گئے اس نے کہا ہاں میں گھر تو پہنچ گیا اس طرح سے دونوں میں روج باتیں ہوتی تھی دن بعد جب سیوانی جانے لگی تو اس نے ابھی کو فون کر دیا کہ ہم لوگ ساتھ میں اندور چلیں گے اور پھر ابھی نے ایک ساتھ ٹکٹ کروا لیا اور ساتھ میں اندور گئے اس طرح سے دونوں ایک دوسرے سے ملنے لگے اور چھے مہینے بعد سیوانی کی نوکری لگ گئی سیوانی نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ ماں مجھے اس ٹرین بارے لڑکے سے سادھی کرنی ہے میں اسے بہت پسند کرتی ہوں اس کے ممی باپا بھی خوص ہو گئے کہ لڑکا جوب بالا ہے وہ لوگ ابھی کے گھر جا کر ان لوگوں سے بات کی اس طرح سے دوہجار تیس میں ابھی اور سیوانی سادھی ہو گئی ان کی ٹرین کی نوک جھوک لڑائی پیار میں بدل گئی ٹرین کی ایک ملاقات نے دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ پھیروں کے بندھن میں باندھ دیا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ کر ضرور بتائیں دوسرے کے ساتھ پیارے 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 کے